نمشکار دوستو یو ڈی سی آرے میں آپ کا سواگت ہے دوستو ابھی ہم بات کریں گے وومنز کے ٹی ٹوانٹی میچ کی دوستو چوتھا ٹی ٹوانٹی میچ ہوگا یہ اور ایک طرح ہے نا ون بائی ون چل رہا ہے پہلا میچ پاکستان دوسرا ساؤت افریقہ تیسرا پاکستان چوتھے کا ریزلٹ آپ کو کل پتا چلے گا یعنی کی چوتھے میچ کی ہی ہم آپ کو پریڈکشن دیں گے یو ڈی سی آرے کی پرائیم پریڈکشن آپ کو ملے گی پاکستان ورسی ساؤت افریقہ لیکن اس سے پہلے آپ کے مند میں ہوگا کہ جو میں نے کل کے میچ آج کے میچ کی ٹیم دی تھی اس کا کیا بن رہا ہے افغانستان وارڈن ابھی ابھی ختم ہوگا ہے میچ اوپن کرتے ہیں ایک بار جو بھی رینک چل رہا ہے آپ کے سامنے ہے دوستو ابھی تو کیا کہتا ہے میچ تو ختم ہو چکا ہے تو ان پروگریس کی جگہ ابھی یہاں پہ ان ریویو آ جائے گا تو جو نیچے والی لیگ تھے اس میں بندہ کتنا تھا 63,588 اور یو ڈی سی آرے کا سنگل ٹیم کے ساتھ آپ رینک ضرور دیکھ لینا ساڑھے 63,000 سے ہمارا رینک 5600 کے آس پاس آ گیا یعنی کی ہم نے 40 روپے لگا کر ویننگ کتنا کیا 80 روپے دگنی امانٹ ہم نے وان کی اور وہیں اگر اوپر واری لیگ میں بات کی جائے تو کتنا بندہ تھا اس میں پانچ لاکھ چالیس ہجار وندہ تھا اور یو ڈی سی آرے صرف اور صرف دو ٹیموں کے ساتھ گئے تھے اور آپ چیم چیک کر لیے 37,000 اور ایک پچپن کے آس پاس کا رینک ہے تو ہم نے پیسے یہاں سے کتنے وان کیے دیکھ لیجئے 80 اور 50 یعنی کی 100 لگا کر 130 اور 40 لگا کر 80 تب خود دیکھ لیجئے یو ڈی سی آرے کی ٹیمز آپ کے لیے کتنی بینیفیشل ہے اور آج دس بجے ایک میسیج بجا دیکھتا کافی خوشی بھیل ہوئی آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھئے دوستو کچھ لوگوں کا میچ آن ویریفائی نہیں ہو رہا تو مجھے لگتا وہ دھیان سے جاتوں نہیں کر رہے یا کوئی اور پرابلم بھی ہو سکتی ہے آپ اپنا کنسلٹ کر لیجئے خود یہ دیکھیں میچ آن سپورٹس ابھی ابھی 21 مئیہ اور رات کے دس بجے 10 پیم لکھا ہوا اور کریڈٹ دیکھئے 5000 کا بجا خوشی ہوتے ہیں میں زیادہ لالچ نہیں کرتا میں بڑی لیکس میں کہتے ہیں کی لاکھوں بان کرنے کی چاہت نہیں رکھتا میں صرف اور صرف اس میں اچھا لگاتا ہوں بکوز ریٹس کم ہے اس اپ کے اور اچھی بھی نہیں آتی ہے تو کون نہیں لگائے گا دوستو ابھی چلتے ہیں پرائیم نوٹس پر دوستو نوٹس پر جانے سے پہلے کچھ بھی نہیں کرے گے دوستو ڈریکلی نوٹس پر ہی چلیں گے یہ دیکھئے دوستو ابھی آپ کہیں گے کی کچھ فالتو نہیں لکھا ہے صحیح بات ہے دوستو آپ خود دیکھ لینا چوتھا میچ پچھ کنڈیشنز آپ کو میں بتا دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کی کون کتنا چل رہا ہے دوستو یہ دیکھئے وکٹ کیپر کا دوبارہ کوئی چانس ہی نہیں آیا تو وکٹ کیپر کی بات سب سے انڈ میں کریں گے دوستو ابھی سب سے امپورٹنٹ جو وومنز کا سیکشن ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے دوستو وہ ہوتا ہے آل راؤنڈر سیکشن دوستو جس کے آل راؤنڈرز اچھے پک ہو گئے وہ یہ میچ جیت کیا جس کا آل راؤنڈر کپتان صحیح بن گیا وہ یہ لیگ جیت گیا بانتے ہو میری بات تو چلتے ہیں پھر اچھے آل راؤنڈرز پک کیسے کرنے ہیں دوستو سارا ڈاٹا لیکھا فرسٹ میچ سیکنڈ میچ تھرڈ میچ تھوڑا سا دھیان دینا دوستو آپ یہ مت دیکھئے کہ یار دو وکیٹ ایک وکیٹ ایک وکیٹ تین وکیٹ ٹریکلی میں بالنگ میں چلا گیا دو وکیٹ ایک وکیٹ کوئی وکیٹ نہیں دوستو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا آل راؤنڈر سیکنڈ سے تھرڈ نمبر پر آرہا ہے اور چار اوبر کر رہا ہے وہ سب سے زیادہ میچ کا حصہ کور کر رہا ہے اور وہ آپ کے لئے سب سے زیادہ امپورٹنٹ رہے گا رائٹ اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا ویڈیو تھوڑی سی لمبی بنے گی بیکوز ڈیٹیلڈ اینالسیز ہمیں کرنا پڑے گا تو اس سمیں جو ہمیں بہترین آل راؤنڈر دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے اینڈ دار جو سکور بھی کر رہا اور وکٹس بھی لے رہا ہے رائٹ تو سب سے پہلے ہمیں اینڈ دار کا نیا دار کا بیٹنگ آرڈر چیک کرنا پڑے گا اور یہ کتنے اوور کر رہی ہے چیک کرتے ہیں وومنز کا میچ اگر اوپر ہی مل جائے تو نہیں ہے تو ڈیٹیل میں جا کے دیکھنا پڑے گا آپ کمینگ میں یہ پڑی گا ان کی سیریز تو سب سے پہلے پہلے میچ کا دیکھیں گے اس میں نیا دار نیا دار چوتھے نمبر پر آئی اور چار کے چار اوور کیا یعنی کہ پہلے میچ کے اکارڈنگ انہیں پرفیٹلی لینا بنتا ہے اور دوسرے میچ کے اکارڈنگ نیا دار سیم پوزیشن پر آئی اور بولنگ بولنگ پھر سے یہ چار اوور کر کے بھی رائٹ ابھی تیسرے میچ کا دیکھتے ہیں بیٹنگ سیم آرڈر پہ آئی یعنی کہ بیٹنگ آرڈر تو اس کا فکس ہے بیٹنگ اس کی پوری آئے گی اور بولنگ دو اوور کی ہے لیکن پھر بھی ایک میچ میں دو اوور ہو سکتا ہے پچ مطلب کی نہ ہو تو نیا دار کو تو ہمیں پتکہ لینا پڑے گا دوستو دریم ملان پہ ابھی تک چار یا پانچ اللہ آنڈر کا اپشن نہیں آیا تو اس میچ میں ہمیں آل راؤنڈر سیکشن ہی پورٹنڈ تو میچ آن پہ چار سے پانچ اللہ لے سکیں گے بکاوز ویڈاوٹ کریڈٹ پرابلم آپ ڈریم ملان پہ چار اللہ راؤنڈر تو نہیں لے سکتے اور میکسیمم تین ہی لے سکتے ہے تو دیٹ سوائی میں آپ کو کہوں گا کی آپ یہ میچ جو ہے میچ آن پہ ہی کھلی ہے بکاوز اس میں زیادہ سیف ہے تو پہلا ہم نے اپنا پک کر لیا دوسرا دیکھتے کون اچھا لگ رہا دوسرا کیپ نے تیسرا میچ نہیں کھیلا تو اس کی کوئی بھی اپڈیٹ اگر آتی ہے تو وہ آپ کو مل جائے گی سنا میر سنا میر کا چیک کرتے ہیں ایک بار بیٹنگ آنٹر تو نیچے تو یاد بولر ہمیں دیکھ نیچے تو انڈی کلارک کا اینڈ بے کافی اچھا ہے تو پہلے دو میچ میں کیا یہ کھلے نہیں چیک کرتے تو پہلے میچ میں اینڈی کلارک تھی ہی نہیں دوستو سی دی سی بات ہے دوسرا میچ چیک کرنا پڑے گا بھی ڈیٹیل میں جا رہا ہوں ویڈیو لمبی ہو گئی تو مجھے مت کہنا بکوز میرا جو پرائیم موٹی ہوتا ہے کی آپ کو ایک پرائیم ٹیم دوں بکوز میچ آن کے ہیڈ کافی کم ہے تو میرا ہر سمئے یہ دل کرتا ہے کہ آپ کو اچھی ٹیم دیکھے جاؤں تاکہ آپ اچھی کر سکے تو دوسرے میچ میں بھی یہ نہیں کھلی تیسرے میچ میں چیک کرتے انڈی کلارک ارے میں غلط دیکھ گیا دوستو آپ نے بتایا ہی نہیں ساؤتھ افریقہ کی پلیئر ہم پاکستان میں دیکھے جا رہے ہیں تو دوبارہ ایک بار چیک کرتے ہیں پلائنگ 11 جی نہیں انڈی کلارک باہر تھی اور دوسرے میچ میں مجھ لگتا دوسرے میچ میں بھی باہر تھے تو تیسرے میچ میں دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا تھا کی چوتھا میچ کھلیں گی نہیں کھلیں گی کھل تو رہی ہیں یہ تو پتہ یہ تیسرے میچ میں تو تو انڈی کلارک کا ون ڈاؤن پہ اور سکور اچھا کیا 36 رن بنائے اور بالنگ میں کیا کیا انہوں نے انڈی کلارک نے چار کے چار اور کیے دوستو تو ہمیں اپنا دوسرا آل راؤن مل گیا ہے انڈی کلارک کے روپ میں رائٹ ابھی دیکھتے اور آل راؤن ڈر کی طرف اور ہمیں دکھ رہے ہیں ایک تو سنے لوس کا تھوڑا سا دکھ رہا یا سنا میر سنا میر کا ایک بار چیک کریں گے اور سنے لوس کا بھی دونوں کا ایک ساتھ چیک کریں گے ہم تیسرے میچ میں سنے لوس نے دو اوور میں بہت ذرہ دھولائی کھائی اور سنا میر آئی بیٹنگ آٹ آرے آرے آرہ کافی نیچ ہے آرہ 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 دیکھا جائے تو ابھی تھرون کو ون ڈاؤن بھیج آگیا اور بالنگ کس نے بولنگ صرف اور صرف ایک آور کیا تو کوئی خاص فائدہ مجھے لگ نہیں رائے سے لینے کا سیکنڈ ویچ چیک کریں گے تو ان کا بیٹنگ آرڈر اس میں بھی دو ڈاؤن تھا اور آرہ آرہ کروائے گئے تھوڑا سا دوستو ابھی آل راؤن سے شفٹ ہو کے ہمیں بیٹنگ سیکشن پہ جانا پڑے گا تو بیٹنگ سیکشن میں سیدھی سی چوائس ہے ایک تو معروف کو لیا جائے گا تو معروف کو لیتے ہیں بیکوز یہ ٹائم اور وکٹ کی پر دوستو کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا سیدھرا نواز کی بات کی جائے تو وہ بھی کچھ نہیں کر رہی سینال اور جفتہ بھی کچھ نہیں کر رہا دیکھتے پچھلی اس میچ میں دیکھنا پڑے گا دھیان سے جفتہ وکٹ کی پر میں ہے اور سیدھرا نواز وکٹ کی پر پر ہیں تھرڈ اوڈیا اوپن کریں گے اس میں کیا کچھ تھا جفتہ ہی ہیں اور یہاں پہ سیدھرا نواز ہی ہیں دیکھتے کون کیا کر رہے تھرڈ میچ کے اکارڈنگ یار بیٹنگ ہی نہیں آرہی تو جفتہ کو لے کے پرا کریں گے چار پلیئر ہمارے ہو چکی ہیں دوستو ابھی ابھی آپ کہیں کہ جیبیریہ کھان کو کیوں لیا جا رہے دوستو پہلے دو میچ کھلی نہیں اور تیسرے میچ میں کچھ خاص نہیں کیا تو بیٹسمن کافی اچھی ہے لیزا لی کو بھی لے رہے ہیں اور ہم کسے لے رہے ہیں دوستو بتائیے آپ بھی تھوڑا سا بتا دیا دکھئی جی بالنگ سیکشن میں جانے کا ڈائی میں دوستو آلیا ریاض کو لیا جا رہا رہا بی کاؤ آف بی ٹنگ بھی کر رہی ہیں بالنگ بھی کر رہی ہیں سی دی سی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے آلیا ریاض نے تیس رن دی اور رن بنائے اور ایک وکٹ بھی لیا اور جب جب انہیں موقع مل رہا یہ وکٹ لے رہی ہیں رائٹ اور بولر کون اچھا ہے دوستو اسمائل ایک اور اچھا بولر ہو سکتے تو اسمائل کو لے لیں گے اسمائل کو لے لیا رائٹ آٹھ پلیئر ہو چک ہے تین پلیئر باقی ہے تو پرفارمنس دیکھتے ہیں اور لیزا لی معروف سب لئے جا چکے ہیں بریٹس کیاپ کی کوئی انفو نہیں ہے تو ابھی کے لئے ڈراؤپ کریں گے سنے لوس اب تھوڑا سو اوپر میٹنگ کرنے آرہی ہیں تو سنے لوس کو لیں گے ایک تو ہم آل راؤنڈرز میں ہے اور اگر بالنگ کی بات کی جائے تو سنہ میر کو لیا جائے گا رائٹ تو یہ ارے ایک پلیئر ابھی بچا ہے تو دیکھتے آبھی بیٹنگ میں چلتے ہم بکاوز بالنگ کافی لے چکے ہے ابھی وہ لیا جائے گا بریٹ کو ٹرائی کیا جائے گا تو ابھی کپتان کسے بنایا جائے گا نیا دار جیسے میں نے کہا اور انڈی کلارک آپ کہیں کہ اتنے یونیک کپتان وائس کپتان دوستو ڈی سی آرے کے ٹیم ہے ایسے ہی بنتی ہے تب ہی ہم اچھا کرتے ہیں اور آپ کہیں کہ ہی ٹیم آپ سپیشل کیوں دیتے ہوں دوستو سیدھا سا ریزن ہے اس کے ریٹس بہت کم ہے اگر ہم میچ آن پہ چیک کریں تو یہ دیکھئے اٹھائی سو پچ پان سو پچارے ویننگ سی سارے کان تیس میں اس کے ریٹس کم ہے ادھر اوپن کی جائے بات کی جائے ڈریم 11 کی تو اس میں کھیلتا تھا پان سو پچار کی اس میں بھی آپ ٹیم دیتا ہوں ابھی میں ابھی اس میں ہم اتنے اول راؤ راوڈ نہیں لے سکتے دوستو دھیان رکھنا تھوڑا سا جو وی ری لی مارو کون کون سے لیے تھے ہم نے بری سنا میر نیادار انڈی کلارک نہیں لے سکتے دوستو تو ابھی اسماعیل آئیشہ ریاض علیہ ریاض ڈینیل تو مجھے رگتا ایک ڈینیل ہم سے پیش چھوٹ گئی کوئی بات نہیں ہم لے لیں گے کپتان نیادار اور کلارک یہ ہی اب پریوی دیکھ لیجئے ایک بار یہ دیکھ تین ویڈس مین ایک آل راؤن ڈر میں بالر اور تین بالر ہمارے پاس پاکستان کے اور یہاں پہ چار ویڈس مین دوستو تین ہی لگائی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اور تین بالر تو اب دیکھ دیکھ گیرہ پلئیر سے میکسیمم میں نے دونوں ٹیموں کے چار چار آور کرنے والے بالر لے لیے ہیں اور ٹاپ آرڈر کے بلے باز بھی لے لیے اب دیکھ ایڈ ٹو ایڈ اپ اس ٹیم سے ہار ہی نہیں سکتے دوستو رائٹ تو اب میچ آن آپ کو کیا دکھانا تھا میں نے آپ کو دکھانا تھا لیگ سائز دوستو اگر ہم میچ آن کی کمپیٹیزن اس کے ساتھ کریں تو یہ دیکھیں دس ہزار ہزار ہے لیکن ملے گا کس میں ست آون سو پچاس میں یہ اٹھ آئیس سو پچتر اور جو میں آپ کھیلتا ہوں سب سے فیوریٹ میری وہ ہے اس میں پانسو پچتر ہوتا ہے لیکن میں کھیلتا ہوں جہاں پہ مجھے پانسو پنتالیس کا مل جاتا ہے تو چپ چپ میں جوائن کر لیتا ہوں اب آپ کہیں گے پرائیم ٹیم کہاں پہ ملے گی دوستو ٹیلی گرام پہ ملے گی سیدھی سی بات ہے جو بھی پرائیم نیوز ہوتی ہے میں ٹیلی گرام پہ دے دیتا ہوں تو آپ جوائن کر لیجیے ٹیلی گرام چینل ڈیس کرپشن میں لنک پڑھ آئے تھینک یو دوستو